اسلام علیکم میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں جو آپ کی قدر بڑھاتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں لوگ ان کی بے قدری کرتے ہیں ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے اور وہ سوال کرتے ہیں ریلیشنشپ کے حوالے سے بھی کہ آپ ماہر تعلقات ہیں ماہر نفسیات ہیں معاشرے کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں اور تعلقات کی نفسیات کو بھی خوب سمجھتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں عزت بڑھانا چاہتے ہیں ہم ریلیشنشپ میں اپنی عزت لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں بتایا کریں جو شارٹ قسم کی ہوں جس میں تفصیل میں نہ آپ جائیں تو میں نے کہا کہ تین باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں باہر یورپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہمارے معاشرے کے حوالے سے تین چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ٹپیکلی بڑی ضروری ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے پہلی اپنے آپ کو فینینچلی سٹیبل کریں ہمارے معاشرے میں انسان سے اوپر پیسہ ہے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ انسان کو نہیں پیسے کو عزت دیتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا لوگ آپ کا پہناوا دیکھتے ہیں آپ کا گھر دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی دیکھتے ہیں وہ آپ سے جوڑی ہوئے جو میٹیریل ہے وہ دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں آپ کون سا یوز کر رہے ہیں لوگوں کا جو سارا رجحان ہے وہ آپ کے میٹیریل کی طرف ہے یعنی آپ کے فینینس کی طرف ہے اگر آپ کے پاس فینینس نہیں ہے تو بہت ساری اپنی زندگی میں جو آپ نے درد پالے ہوئے ہیں دکھ پالے ہوئے ہیں دوست پالے ہوئے ہیں فضولیات پالی ہوئے ہیں ٹائم ویسٹ پالے ہوئے ہیں وہ محبت کے نام پر بھی ہو سکتا ہے دوستی کے نام پر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی قسم کے گل فرینڈ آپ نے پالی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو بائی فرینڈ آپ نے پالا یہ ساری چیزوں کو ایک سائٹ پر کر کے اپنے آپ کو فنانچلی سٹرانگ کریں اپنی جو انرجی ہے اس کو ڈائیورٹ کریں کیونکہ آپ کے پاس وہی انرجی ہے جو آپ نے لوگوں کے پیچھے جا کر زلیل ہونے پر ضائع کرنی ہے یا آپ نے اس کو کنسٹرکٹیو وے میں ی دوس کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بلڈ کریں بڑی تعداد میں لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس عشق لڑانے کا وقت ہے اپنے آپ کو زائع کرنے کا وقت ہے تو اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو انرجی تو آپ کے اندر ہے نا تب ہی تو آپ اس طرح کسی کی محبت میں دوستی میں تعلق میں انوالو ہو رہے ہیں اگر آپ میسلو کی ہرارکی پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کی جب پہلی بیس ایک نیٹس پوری ہوتی ہیں تو آپ سیکنڈری میں جاتے ہیں اور محبت یا دوستیاں جو تعلقات ہیں وہ سیکنڈری نیڈ میں آتے ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ اویرنس نہیں ہے سائیکالوجیکل اویرنس نہیں ہے لوگوں کے پاس ترجیحات نہیں ہیں پرارٹیز نہیں ہیں تو وہ جو سیکنڈ کواڈرنٹ کی چیزیں ہیں وہ پہلے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر پہلے میں ہیں تو پہلے کو پورا کریں اپنی پہلی نیٹس کو پورا کریں اپنے آپ کو فینینچلی سٹرانگ کریں تاکہ لوگوں درمیان آپ کی عزت ہو کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر پیسہ عزت کا میار ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ جتنے مرضی قیمتی ہیں بڑے اچھے مخلص ہیں لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں ان کی قدر کرنے والے ہیں لوگ آپ کی بے قدری کریں گے آپ کو اگنور کریں گے آپ کو توجہ نہیں دیں گے تو اپنے آپ کو فینینچلی سب سے پہلے سٹیبل کریں یہ بڑا ضروری ہے دوسری بات جو آپ کی قدر بڑھاتی وہ یہ ہے کہ آپ اوور ڈوئنگ باندھ کر دیں ہمارے ہاں اوور ڈوئنگ بہت کرتے ہیں آپ کبھی نوٹ کیجئے گا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں اور ایک سفیدہ اور ایک سیاہ ہیں جو سیاہ لوگ ہیں وہ تو بالکل اپنے آپ کو پتھر ہوتے ہیں کنٹرول کر کے رکھتے ہیں جو سفید دل لوگ ہیں جو سادہ دل لوگ ہیں ان کا کیا ہے کہ وہ جب کچھ کرنے لگتے ہیں تو اوور ڈوئنگ کر دیتے ہیں لاو کریں گے تو اوور لاو کریں گے ایکسپریس کریں گے تو اوور ایکسپریس کریں گے اگر کچھ دینے لگے ہیں تو اوور گیونگ بہت ز زیادہ کرتے ہیں تو آپ آورڈوئنگ بن کر دیں کیونکہ جب آپ آورگیونگ کرتے ہیں جیسے آپ آور اویلیبل ہوتے ہیں آور کسی شخص کے ساتھ آورڈوئنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی قدر گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی عزت گھٹنا شروع کر دیتی ہے ہمیشہ اپنی بانڈری سیٹ کریں اپنا ایک میار سیٹ کریں اس سے نیچے نہ اتریں یہ جو آپ دوسرے شخص کی عزت میں اس کے احترام میں نیچے اترتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود ہی ڈی ویلیو کرتے ہیں ڈی گریڈ کرتے ہیں تو اوور ڈوئنگ کبھی نہ کریں اوور اویلیبل نہ ہوں اوور ڈوئنگ نہ کریں دوسرے شخص کی اگر آپ بات سن رہے ہیں تو خود سے تیہ نہ کر لیں کہ میں اس کی یہ مدد کرنے بیٹھ چاہوں اس کی پورے پیٹرن ہے ریلیشنشپ کو رولز کو سمجھیں کہ میں نے کب کس کی کہاں مدد کرنی ہے کتنی مدد کرنی ہے اپنی پاور کو ویدھولڈ کریں ایموشنل پاور کو سائیکولوجیکل پاور کو اپنی گیونگ کی پاور کو ویدھولڈ کر کے رکھیں یہ آپ کے پاس اللہ نے بہت بڑی پاور دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو ویدھولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں سوچ سمجھ کر گیونگ کریں اوور ڈوئنگ جو ہے نا یہ انسان کے لیے جب آپ اوور دوسرے شخص کو اویلیبل ہوتے ہیں اوور آپ کالز کرتے ہیں اوور میسجز کرتے ہیں اوور میٹنگز کرتے ہیں تو آپ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں اپنی کنٹریبیشن کو رکیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ ہمارے اندر ہے یا دوسرے شخص کے اندر ہے دوسرے شخص کے اندر ہے تو دوسری طرح سے ڈیل کرنے ہیں اپنے اندر ہے تو اپنے آپ کو رکیں گے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو اوور ڈوئنگ جو ہے وہ آپ کی بے قدری بناتی ہے تو اپنی بے قدری کم کرنے کے لیے اپنی عزت بنانے کے لیے اوور ڈوئنگ جو ہے وہ ختم کریں تیسری چیز جو آپ کی قدر گھٹاتی ہے جو آپ کو ڈی ویلیو کرتی ہے ڈی گریڈ کرتی ہے وہ اوور ایکسپریسیو ہونا ہے لوگوں کو اپنے زبان کا اپنے ایکسپریشنز کا نہیں پتا کہ کب بولنا ہے کہاں بولنا ہے کتنا بولنا ہے موں کا استعمال سکیں جہاں کہیں بیٹھتے ہیں بولنا نہ شروع کر دیا کریں اپنے دکھ لے کر اشتہار بنے نہ پھرا کریں اپنی کمزوریاں اپنی کمیاں لے کر لوگوں کے سامنے نہ بیٹھ جا کریں ذرا سا موقع ملتا ہے تو بریگنگ نہ کرنا شروع کر دیا کریں اپنی شوخیاں بخیر لانا شروع کر دیا لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں کچھ ہوں لوگ آپ کو دیکھتے ہی پڑھ لیتے ہیں لوگ آپ کو سکین کر لیتے ہیں ہم ایک ٹاکسستان میں رہتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ آپ کو جج کرتے ہیں وہاں آپ کو بول کر بتانا نہیں پڑتا کہ I am someone I am something یہ ضروری نہیں ہے لوگ آپ کو بڑی تعداد میں ظاہر ہے اگر آپ مجھے جانتے ہوں تو میں اپنے بارے میں بہت پرسنل چیزیں رویل نہیں کرتا لوگ میرے بارے میں کریوسٹی رکھتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اس کو پریکٹس کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں کتنا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو لوگوں پر بہت اثر ہوتا ہے آپ یہ جو بڑھ بڑھ کر اپنے اشتہار بنے ہوتے ہیں اپنے جذبات کا جو آپ اشتہار بن جاتے ہیں اپنی محبت کا اشتہار بن جاتے ہیں دوسرے شخص کو آپ over بتانا شروع کر دیتے ہیں over expressive ہو جاتے ہیں اپنی کمزوریاں اپنی کمیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم میری کمزوری ہو یہ جو آپ کا اوور بولنا ہے اوور ایکسپریسیو ہونا ہے یہ بھی نقصان دے ہے اپنی ایموشنز کو اپنی ٹاک کو ویدھولڈ کرنا سیکھیں اپنے الفاظ کو ویدھولڈ کرنا سیکھیں میں یہ نہیں کہتا گنگے ہو جائیں خاموش ہو جائیں یہ بھی کوئی حال نہیں ہے بات کرنا زبردست ہے کیونکہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کون ہیں کمیونیکیٹ کریں کنسٹرکٹیو کنورسیشن ہونی چاہیے بات میں وزن ہونا چاہیے بلا وجہ بلا ضرورت نہ بولیں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں یہ نہیں کہہ ایزے مائر نفسیہ ظاہر ہے وہ تو میرے پاس تکلیف لے کے آئیں وہ اور بات ہے لیکن جرنلی اگر وہ کہیں پہ ملے اور انہیں نہیں پتا کہ میں کون ہو اور وہ بات کریں تو اس میں سمجھداری یہی ہے کہ آپ ویدھولڈ کریں اپنے ایموشنز کو اپنے الفاظ کو وائزلی بات کریں بات ضرور کریں ایکسپریس ضرور کریں یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی آپ گنگے ہو جائیں اور بات ہی نہ کریں بات کریں ایکسپریس کریں لیکن ایسا ایکسپریس کریں ایسا بولیں جو آپ کی عزت بڑھائے یہ بڑا ضروری ہے جو بولنا جو ایکسپریس کرنا آپ کی عزت گھٹا رہا ہے آپ کو ڈی ویلیو کر رہا ہے اس کو تو روکا جا سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ